موسیقی روزہ رکھنے کا مقصد ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے جن کو شاید دو وقت روٹی بھی میسر نہیں ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں بحث یہ سماج کیا ہمیں اندازہ ہے اس خوبصورت مہینے کے ٹرو ایسنس کا اگر بات کی جائے برداشت کی تو کیوں ہمیں سڑکوں پر بڑھتا ہوا روڈ ریج نظر آتا ہے ہر کوئی وقت سے پہلے منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اگر رمضان المبارک تو ہمیں قیمتوں میں یہ آسمان سے چھوٹی ہوئی نظر کیوں آتی ہیں کیوں ہمیں ایک سیب دو سو روپیکہ ملتا ہے یہ وہ بیسکس ہیں میں لگجری آئیٹمز کی بات نہیں کری میں بیسک اشیاء کی بات کری ہوں جو لوگ استعمال کرتے ہیں سہر و افطار میں اے غریب انسان یہ کیوں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں نے دن رات روزے رکھ کر بھی اگر مجھے یہی سوچ رکھنی ہے کہ میں دسترخان لگاؤں گا تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا سہری افطار کرا سکوں اور کیا ہم ڈیزرف کرتے ہیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اچھا انسان بننا آج انھی کورنسیشنز کو آماغے لے کر چلیں گے رمضان کی ٹرو سپیرٹ کیا ہے قیمتیں کیوں آسمان سے باتیں کرتی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں کیا ان کو شرم نہیں آتی آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی ٹرو ایسنس پر بہت زبادہ اس پینل میرے ساتھ موجود ہے ہمیں جوائن کیا ہے محمد حمزہ شفقات صاحب نے آپ دیپیوٹی کمیشنر اسلام آباد ہیں then we have with us dr. شویب احمد آپ ایڈوکیشنسٹ ہیں and last but not least we have شگفتہ عمر صاحبہ with us آپ ریلیجس کالر ہیں شگفتہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی ہم سب تیاریاں کرتے ہیں رمضان المبارک میں عید کی مگر میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں بحیثیت سماج اور مسلمان کیا ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں جو آپ نے کہا بلکہ صحیح بات ہے عید تو بہت دور کی بات ہے عید تو ایک انعام ہوتا ہے رمضان کا اصل تیاری تو رمضان ہی کی کرنی ہے اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جس طرح اللہ تعالی نے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تیاری کرتے ہیں اسمان پر کہ جنت سجائی جاتی ہے ایک جنت سے دوسری جنت تک تو رمضان آنے تک تو وہ اس وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا تاکہ ہم بھی اس کے لئے پرپیئر ہوں اور ہمیں یہ پرپیئر کرنا ہے کہ ہم نے اس کے مقاصد کو سمجھنا ہے کہ روزہ کس لئے ہے ظاہر ہے اس میں چھوٹی سی وقت میں ہم ہی تیلم بھی بات تو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے بہت limited معنی ایزا مسلم لیے ہوئے ہیں تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں نماز پر بیٹھتے ہیں نماز روزہ حج زکاة یہ عبادات ہیں یہ آپ کو سکھاتے ہیں اللہ کی بندگی کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا کہا ہے تو ایمانیات کے ساتھ عبادات اور پھر اس کے بعد اخلاقیات اور معاملات اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ روزہ کا مطلب ہی ہے کہ صبر کرنا جو ہے سوم کا مطلب ہے روکے رکھنا آپ کو تو صبر کرنا اپنی بھوک پیاس تو ایک سمبولک ہے چیز اس پہ صبر کریں گے تو ہم ان چیزوں پہ صبر کریں گے جس پہ اللہ تعالی نے ہمیں انسانوں کو نقصان پورا ہمارا حقوق العباد کا جو سٹرکچر ہے اس پہ منع کیا ہے اسی لئے یہ کہہ دیا جہاں روزہ کی بہت ساری فضیلتیں بتائیں ہیں وہاں یہ بتا دیا کہ اگر کسی نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولا نہ چھوڑا تو اس کو اللہ کو کوئی پروانی اس کے بھوکا پیاسے رہنے کیا اگر کوئی تم سے لڑے یا گالم گلوچ کرے تو کہہ دو تو میں تو روزہ سے ہوں یعنی میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ اس کے سپریٹ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو دھوکہ دئی ہے بے حیائی ہے خودغرضی حسد لالچ ان سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور اسی لئے کہا کہ روزہ تقوی کا بھی مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے مواسط یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں سے ہمدردی کرنی ہے آپ دیکھیں ہمارا ملک جہاں 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں میں ابھی ایک جگہ تھی پروگرام میں میں نے یہی کہا کہ ہم بہت کچھ اپنے درخواستہ خان پر رکھتے ہیں بہت ساری ہماری ہوتی ہیں تعویلیں ہوتی ہیں مہینہ میں نے یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ہم کھانے کے بعد سارے دن کے بعد جب کھاتے ہیں تو ہمیں اگر اس وقت بھوگ لگ رہی جبکہ ہم نے تو صبح بھی بہت اچھا کھایا تھا تو وہ بندہ جس نے صبح بھی روکھا پکھا کھایا تھا تو اس کو کتنی ضرورت ہے تو وہ ہم نے شیئر کرنے لوگوں کے ساتھ یہ ہے اس کی سپریٹ بیوٹیفل یعنی کہ اپنے آپ کو تکلیف میں اس لئے ڈال رہے ہیں آپ تاکہ آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ تکلیف کا نہ ہونا سب سے بڑی آزمائش ہے کیونکہ جب آپ تکلیف میں نہیں ہوتے آپ بے حص ہو جاتے ہیں حمزہ صاحب اگر ہم بے حصی کی بات کریں تو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ہم قیمتیں لگجری آئیٹمز کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم پیسکس کی بات کر رہے ہیں ہم کجور کی بات کر رہے ہیں ہم اس پھل کی بات کر رہے ہیں اس کو غریب اگر ایک وقت کھا لے تو شاید پورا دن دیہاری میں اس کو مدد مل جائے ہم آسانیہ نہیں بانٹ رہے ہیں ہم مشکلیں کیوں بانٹ رہے ہیں بلکل یہ رمضان کے اندر یہ دو قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ ناجائز منافع خوری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہ لیمو کی قیمت بہت اوپر تلی جائے گی پسلے چند سالوں میں تو لیمو جائے وہ چار سو روپے کلو پہ چلا گیا تھا سیب بھی ابھی تقریباً ایک سو سی دو سو روپے کلو پہ جا چکا ہوا ہے اور یہ باقی بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو سستی چیزیں دیں لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹیں وہاں پر ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ منافع خوری کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے نورملی اگر ہم سات آفسرز میجٹریٹ لگاتے ہیں تو ہم چالیس میجٹریٹ لگاتے ہیں تاکہ دن رات وہ بیٹھ کے ان پر جرمانے کریں جائز منافع خوروں کو پکڑیں لیکن اس میں ساتھ ایک اور میں آپ کو اچھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کانفلکٹ ہے کہ ایک طرف یہ قیمتیں رائز ہو رہی ہیں لیکن on the other hand اسلامباد اتظامیہ کو اس دفعہ سو لوگوں نے درخواست دی ہے کہ وہ فری لنگر دینا چاہ رہے ہیں تو ایک طرف لنگر دینے والے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں پہلے دس تھے بیس ہوئے چالیس پچاس ہوئے حکومت بھی اب لنگر دے رہی ہے پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں اور سارے اور عام لوگ لنگر بھی دیتے جا رہے ہیں لیکن on the other hand جو دکاندار ہیں وہ اپنی قیمتیں بھی بڑھاتے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک اور فینامنا بڑا عجیب سا ہے اسلام آباد کے اندر کے آپ کو روڈ ریج بہت زیادہ نظر آنا چاہتے ہیں اور ہمارے لئے اس لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سڑکوں کے اوپر اپنا قانون نافذ کرنا کہ لوگ بہت زیادہ بتمیزی کرتے ہیں حد سے زیادہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور دفاتر میں ویسے لیٹ بھی پہنچتے ہیں اس کے باوجود وہ ایک جلدی میں ہیں ہر بندہ ایک بھاگم دوڑ میں پڑا ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال میں رمضان کا جو true essence ہے جس میں حکومت اپنا رول بھی پلے کرتی ہے سستے بزار بھی لگا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دکاندار specifically سب سے زیادہ important ہے دکانداروں کے لئے باقی دفاتے رہے ہیں بینکس ہیں offices ہیں دکانداروں کو اپنا یہ شو کرنا چاہیے کہ وہ اپنی prices جو ہیں وہ نجائز منافع خوری ختم کریں ایسے بھی ہم نے بندے پکڑے ہیں جن کے پاس چینی کے امبار لگے ہوں گے پر وہ مہنگی بیچ رہے ہوں گے اور ان کی بکے گی نہیں پھر بعد میں وہ خجور کو مہنگا بیچ رہے ہوں گے اور رمضان کے بعد ان کو وہ مفت دینی پڑ جائے گی لیکن رمضان کے دوران وہ سستی نہیں بیچ رہے ہوں گے تو یہ conflict بالکل ہے ہمارے معاشرے میں جہاں بہت زیادہ سخی لوگ ہیں وہاں کمزرف لوگ بھی موجود ہیں لیکن بات پھر وہ یہ کہ state آپ کے نیت کو تو نہیں بدل سکتی ہم regulate تو کر سکتے ہیں کہ آپ pricing نہ بڑھائیے آپ زخیرہ اندوزی نہ کیجئے لیکن کیا کرے ہم اس تربیت کا جس کے اندر شاید honesty کا انصر نظر نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے پوری دنیا میں جب تہوار آتے ہیں ہمارے christian بہن بھائی جب christmas بناتے ہیں دنیا بھر میں بزار لگ جاتے ہیں اور اس سے نہ صرف christians بلکہ مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں on contrary in Islamic Republic of Pakistan جب رمضان آتا ہے as I said ہم آسانیہ نہیں بانٹتے ہم زندگیہ مشکل کیوں کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمنی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا سماج میں آکے سماج کی خدمت کرنے کا thank you ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ دنیا میں کیسے آسانیہ بانٹتے ہیں تو اس کی ایک کلاسک اگزامپل ہے جو میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک بہت بڑی چین ہے اور وہ چین ون پینی سیل لگاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر تمام لوگوں کو خوشیاں ملیں تمام لوگوں کو زندگی کی ایک جیسی اپرچنیٹیز ملیں بلکل اچھا اب اس کے دوسری طرف آئیں ذرا آپ اپنے والے رخ کے اوپر روزہ اتنی خوبصورت عبادت ہے یعنی اگر ہم چاروں عبادت کو دیکھیں تو نماز اور روزہ this is for everybody زکاة صاحبی نے صاحب پر ہے ہر صاحب استطاعت پر ہے لیکن روزہ اور نماز یہ اتنی دو خوبصورت عبادت ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ کے لیے کہا کہ اس کا عجر میں خود دوں گا آپ سوچئے کہ کہاں کہاں مقام ہے عبادت میں روزہ کا جو مقام ہے وہ کس جگہ لے کے جاتا ہے اس کو اور بنیادی مقصد کیا ہے پوری سماج کی تخلیق ایک ایسا خوبصورت سماج دیکھیں نے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیناب اس میں یہ اچھائی ہے یہ اچھائی ہے تو اس اچھائی کا فائدہ کس کو ہے اسی بنین و انسانیت اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمارے ہاں یہ جو ایک اتنا بڑا ہمیں اللہ تعالی نے جو اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیدا کیا اس کے اندر پیدا کر کے ہمیں جو سب سے بڑی فضیلت بخشی وہ رمضان کی تھی اور پھر اس کے اندر لیلت القدر کی رات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمہین فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے پہلی عمتوں کی بڑی عمریں ہوا کرتی تھیں تو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت ایک ہزار راتوں کے برابر تو اس لیے یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک بہت خوبصورت سماج تشکیل دے سکتے اور دوسری جو سب سے پہلے بڑا ہم پہلو ہے جس کو ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں ہماری دو جبلتیں ہیں انسانوں کے اندر ایک رحمانی جبلت ہے اور ایک دوسرا اس کے اپوزٹ وصف ہے میں نام نہیں لیتا ہوں اس کا اب ہوتا کیا ہے گیارہ مہینے جب ہم اپنی عام روٹین میں زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں امپیورٹیز دیکھ بکم پارٹ آف آر باڈی اور جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ ایک خوبصورت مہینہ دیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ پیوریفائی جو تذکیہ نفسی آپ دیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ڈیٹاکس کر رہے ہیں کہ آپ کے ہی وہ تمام کی تمام وہ چیزیں جو امپیورٹیز آپ کی باڈی کے اندر آ گئیں تھیں آپ کے مزاج میں آپ کے لہجے میں آپ کے طور طریقے میں آپ کے کمیٹمنٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام اب آپ کی فلٹر ہو جائیں گی اور ایک خوبصورت اور نفیس اور صاف سترہ انسان نکل کر با رہے گا یہ ہے اصل میں روزہ اب جب آپ اس پہلو پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت کے طور پر آیا ہے اور انسانیت کی فلا کے لیے آیا ہے اچھا اس میں چلتے چلتے جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو اس کا پہلو ہے وہ کیا ہے نماز روزہ کے اندر موجود ہے زکاة آپ جسم کی نکال رہے ہیں اور حج کا اس طرح سے آپ کو وہ فریضہ مل رہا ہے کہ دیکھئے جن لوگوں کے پاس وہاں نہیں استطاعت جانے کی اس عبادت کے اندر آپ کے روزہ کے معاملات کے اندر ایسی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن میں آپ کو یہاں گھر پہ بیٹھ کے حج کا ثواب ہے یہ اگر ہم پہلو اگر سمجھ پائیں تو اس جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور انسانوں کو یہ تو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ علیہ مجمہین اور اس کے بعد بھی بہت پہلے تک یہ ہوا کہ رمضان قیامت کی تیاریاں کی جاتی تھی شوال کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دی جاتی تھی اور بقیدہ رمضان کو ایک تہوار کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا تھا کہ ہم اس میں پیوریٹی حاصل کریں گے اب ہوا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم اب رسم و رواج میں زیادہ پڑ گئے ہیں اور جو اس کا حقیقی پہلو تھا جو انسانیت کی فلاو بہبود کے لیے تھا سماج کو بہتر راہ پہ تشکیل دینے کے لیے تھا وہ کہیں پیچھ رہ گیا اور ڈاکٹر صاحب تیاری تو پھر ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے ہمارے ہاں تیاری کی جاتی ہے سٹاک کر کے زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا کر this is how we celebrate our رمضان unfortunately حمصر صاحب ایک عام پاکستانی کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس دکان پر فلانے شخص نے زخیرہ اندوزی کر رکھی ہے یا یہ قیمت بہت زیادہ بتا رہا ہے how would a normal پاکستانی would know کہ اس چیز کی یہ قیمت ہے اور اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے دیکھیں ہم نے اسلام آدھ الزامیہ نے اس کے اوپر ایک ایپ لانچ کر دیا اس ایپ کا نام ہے درست دام ایپ درست دام جی درست دام وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی پورے پاکستان سے باہر بھی کوئی بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتا ہے آئی فون پہ بھی اور ایپل کے اوپر بھی انڈرویڈ کے اوپر بھی اس میں ڈیلی بیسز پہ جو ہر آئیٹم کی لسٹ ہے جو تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب آئیٹمز ہیں جس میں سیب ہے چکن ہے دودھ ہے مٹن ہے تمام سبزی ہیں تمام پھال ہیں ان سب کی ڈیلی لسٹ اس ایپ پہ اپلوڈ ہوتی ہے اور آپ اس ایپ کو کسی بھی دکان پہ لے کے جا سکتے ہیں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہمیں دے رہے ہیں کیا یہ جو کنو دے رہے ہیں یہ عام دے رہے ہیں کھجور دے رہے ہیں کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں نجائز منافع خوری کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پر اس ایپ کے اوپر ہمیں اطلاع دیں ہماری ٹیمز آئیں گے اور فوری طور پر چھاپا ماریں گے اس ایپ میں اب ہم نے مزید ایک سپر فیچر ایڈ کر دیا ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ایپ کھولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں باہر جاؤں گا پیٹرولز آئے کروں گا آپ اس ایپ کے اوپر ہمارے وینڈر کو آرڈر دیں تو وہی سرکاری ریٹ کے اوپر ہم آپ کے گھر میں فری ڈیلیوری کریں گے تو یہ حکومت آپ کے لیے یہ کر رہی ہے اس کے علاوہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ آپ کے اسلامباد کے اندر ہم نے دس سستے بزار لگائے ہیں جو ڈیلی بیسے سے پورے رمضان میں چلیں گے ان سستے بزاروں کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اوپن ایریاز میں لگائے ہیں تو ان سے ہم حکومت کوئی رنٹ نہیں لے رہی تو جب ان کو رنٹ کی کوسٹ بچے گی بجلی کی کوسٹ بچے گی سیکیورٹی ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ آلمسٹ بالکل جو ہمارے ڈی سی ریٹ لسٹ ہے اس سے بھی سستی چیزیں وہ دے رہے ہیں مطلب حکومت کی طرف سے ایک سپیشل عوام کے لیے یہ فائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک ملین ٹانس سے زیادہ چینی حکومت منگوا چکی ہوئی ہے آٹے کے اوپر سبسڈی دے چکی ہوئی ہے تو امید ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پہلے صرف دالنے وغیرہ ملتی تھی اب یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر بھی ہم نے اسلامباد کی حد تک سبزی اور پھل بھی رکھوا دی ہوئے تو حکومت تو یہ سارے کام کر رہی ہے جو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اسی لئے ہم نے اسلامباد کے اندر چالیس کے قریب میجسٹریٹس کو ٹوئیٹی فور آرز کے لیے ڈیپیوٹ کر دیے وہ ہماری ہاری مجسٹریٹس چار چار پانچ پانچ مارکیٹس کے اوپر مونٹر کے طور پہ کام کرے گا جیسی اس کو شکایت ملے گی چیزیں مہنگی بکری ہیں سمو سے پکوڑے وغیرہ جو بھی ہیں ان کی بھی ہم ریٹ لسٹ رمضان کے اندر اناؤنس کرتے ہیں تو فوری طور پہ جرمانے کریں گے اور ان کو رائے راست پر لانے کی پوری کوشش کریں گے کیا بات ہے وہ کہتے ہیں ایوری کلاوڈ ای سیرول لائنگ سستے بزار لگا ہے ویسے تو الحمدللہ پچھلے تین چار سال سے اسلامباد میں جتنے سستے بزار لگے ہیں اس کے اندر ایک ہمارا قولٹی چیک کرنے کے لیے ایک آفیسر ڈیپیوٹیڈ رہتا ہے جس کو ہم بزار کا مجسٹریٹ کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا وہاں پہ ڈاکٹر کی ٹیم بھی بیٹھی ہوتی ہے ساتھ ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں اور ہم یہ اوپن جب ہم لانچ کرتے ہیں تو ہم پوری میڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ خود آ کے دیکھیں کہ یہ قولٹی ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ کس ریٹ پہ کر رہے ہیں اور اس بزار کی بھی آپ شکایت وہیں پر بیٹھ ہوئے مجسٹریٹ رہو لگا سکتے ہیں کہ جی اس نے پیاز اچھی قولٹی کے مجھے نہیں دیئے یا اس نے فلاں پھل جو ہیں اچھی قولٹی کے نہیں تو ہر بزار کے اندر ہمارا ایک ایک آفیسر 24 آرز جب بھی بزار شبہ کے ٹائم شام یا افتاری تک چلتے ہیں ان میں وہ بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ اچھی سبسٹی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سناب آدھ میں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ویسے تو روزے کے اندر اپیرنٹی لگتا ہے کہ لوگ کام کھائیں گے لیکن رمضان کے اندر ہمارے لوگ زیادہ مطلب جو ہمارا ڈیٹا شو کرتا ہے کہ اگر ہمارے ڈیلی سوٹ ٹرک آ رہے ہیں تو پھر بھی مارکیٹ میں وہ چیز شوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ پھل خریدنا شروع ہو جاتے ہیں اور رمضان کے پہلے پانچ دن لوگ پینک بائنگ کرتے ہیں اور جب پینک بائنگ ہوتی ہے تو پرائسز آٹومیٹکلی وہ پھر کسی کے کنٹرول میں رہتی ہیں جب ظاہری بات ہے اب یہ ہے کہ لوگوں نے صدقہ بھی دینا ہے زکاة بھی دینا ہے ایک ایک دن میں ایک ایک بندہ دس دس کلو کے سو سو آٹے کے بیگ اٹھا رہے ہیں اور ہم نے اس پہ چیک لگایا کہ آپ سو سو بیگ اٹھا رہے ہیں یہ تو دس دن میں ختم ہو جائے گا اور پھر بعد میں ایک شوٹیج ہوگی اور پرائس اوپر چلی دے گی تو یہ عوام کو بار بار اوپن لیے میسج دے رہوں خدا کے لیے پینک بائنگ مت کریں ہمارے پاس الحمدلاللہ پورے اگلے دس مہینے کا سٹاک موجود ہے آپ انام رام سے خریدیں دو دن بعد چار دن بعد دوبارہ مارکیٹ آ دیں ہماری ایپس کی اوپر کریں پینک بائنگ مت کریں اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے درست دام ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تاکہ کوئی بھی ایسے لوگ جو غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو آپ کرپ کر سکیں ان کو روک سکیں شگفتہ صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں آنسٹی کی جو کہ دین کا مطلب مین جز ہے کہ آپ نے آنسٹ ہونا ہے آپ نے منافقت نہیں کرنی آپ نے خود کو الحاج کہہ کر خود کو حاجی کہہ کر آپ نے زخیرہ اندوزی نہیں کرنی مگر یہ منافقت ہمیں رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہے لوگ اپنے آپ کو پانچ وقت کا نمازی بھی کہیں گے دین کی بات بھی کریں گے اللہ کی بات بھی کریں گے زخیرہ اندوزی بھی کریں گے کیا کہیں گی ان لوگوں کو آپ دیکھیں منافقت کی تو آپ نے جس طرح خود بات کی کہ انسان ایمان تو ہے ہی یہ کہ جو انسائٹ ہے وہ آؤسائیڈ ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے تو جھوٹ کے لیے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک طرح روزے کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ جس نے جھوٹ بولنا نا چھوڑا روزہ رکھ کے اس کوئی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کو یعنی اس کا روزہ ہی نہیں ہو رہا وہ بھوکا پیاسا رہے اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے کی مجھے زمانت دے تو میں سے جنت کے وسط میں گھر کی زمانت دیتا ہوں یہ امپورٹنس بتانے کے لیے اب یہ بھی کہا کہ یعنی جھوٹ کا یہ ہے کہ ہماری قوم ہم صرف ابھی بزار والوں کی بات نہ کریں منحسل قوم ہم لوگ جھوٹ کو تو کوئی گناہ سمجھ لیں کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کی بات کریں تو ظاہر ہے وہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کے تعلقات میں آپس کے تعلقات میں ریفلیکٹ ہوتا ہے گھروں بھی ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں جھوٹ ہی کہ یہ ساری ویریشن ہے وعدہ خلافی ہو گئی کسی کی امانت میں خیانت کرنا ہو گیا لڑائی جھگڑا گالم گلو جب ہی تو فرمایا کہ جس میں منافقت کی جس نے آپ نے کہا کہ علامات کیا ہیں کہ وہ جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے پورا نہ کرے جو امانت تکھوئی جائے خیانت کرے تو یہ ساری جو چیزیں تعلیم جو دی جاتی ہے اس لئے تو جید جاتی ہے کہ وہ اپوزٹ صرف پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیم اندر نہیں اتری اب جو رمضان ہے وہ ہمیں یہی تو سکھانے آیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو کلوز کریں یہ کہا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو قرآن پڑھو جساں آپ نے کہا سیلیبریٹ کرنے کا تو یہ جشن کا ہے رمضان کا اس میں لیلت القادر ہے قرآن نازل ہوا ہم قرآن کے قریب ہوتے ہیں رحمت اللہ ہمارے ملک میں ذرائع کی کمی نہیں ہے ٹی وی پہ ریڈیو پہ ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے لوگ درست دے رہے ہیں لوگ قرآن کے ترجمے ریڈیو پاکستان پہ کس قدر ایک زبردست کاوش ہے سالہ سال ڈیکٹ سے زیادہ سا ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں تو اس کو یہ قرآن اس کو رمضان سے لوگ ریلیٹ کریں اور ظاہر ہے آپ جیسے جیسے یہ پروگرام کری ہیں اس کا بھی یہ مقصد ہے ہم جہاں جہاں کرتے ہیں وہاں بھی یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ نے اپنے اندر اپنے اندر ایبزورف کرنا ہے جب اندر ایبزورف کریں گے تو ظاہر ہے عمل میں وہ چیزیں جہاں وہ نظر آئیں گے ٹاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کریں لوگوں کا خیال رکھنے کی احساس کرنے کی اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک بہت ایک بہت اچھی بات ہے ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں دل کھول کر اللہ کی راہ میں لوگ سب کا خیرات کرتے ہیں رمضان میں خاص طور پر دسترخان لگائے جاتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں کھانا بانٹنے کا بھی ایک طریقہ ایک دستور ایک اصول ہے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو جب بھی انسان کو کھانا کھلاو تو ایسے شو نہ کرو کہ تم کھانا ڈال رہے ہو یا دے رہے ہو بلکہ اس کو سرف کرو آپ بتائیے تھوڑا گائیڈ کیجئے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کریں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے دیکھئے اس میں ایک بڑی خوبصورت بات تھوڑی سی ریفرنس کے طور پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب ہمارے ہاں ایک انفرچنیٹ واقعہ ہوا تھا جب آرد کو ایک آیا تھا تو ہم بڑی خوشنصیب قوم ہیں ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی بڑی قوموں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب ہوا کیا جب وہ زلزلہ آیا تو ہمارے ہاں سے ہر کسی نے اپنے عصہ بقدر جسہ ڈالنے کی کوشش کی نتیجہ کیا نکلا کہ راستے بند ہو گئے ہر ٹرک یہاں سے بہت مشکل ہو رہا تھا تو گزارش یہ ہے کہ چیزوں کو ریگولرائز کیا جائے جذبات کی روح میں بہک ہے یا صرف یہ سمجھ کے کہ نہیں جی ہم بہت بڑا ثواب کمالیں گے اس کے لیے ایک طریقہ ذاپتہ جیسے بھی حمزہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جناب آپ ان جگوں کو مارک کریں اب ہو یہ رہا ہے نا کہ جو چیریٹی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جہاں مرضی آئی وہ اٹھایا اور اپنا بورڈ لگا دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اور دیکھنے میں ہی آیا اور یہ ایسا ہو رہا ہے اگر ایک سروے کیا جائے اس وقت اسلام باد کا کیونکہ تین چار پانچ دسر خوانوں پر جانے کا تفاق ہوئے مجھے وہاں کو کچھ سپلائی دینے گئے تو میں وہاں یہ خاص طور پر مجھے صرف ایک جگہ ایسی ملی تھی کہ جہاں انہوں نے پراپر جگہ بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کی اگر وہ شیٹیں آتی ہیں اور وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ڈرام میں سے نکال نکال کی ہوں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح تذیک ہوتی ہے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے چیریٹی کا تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہ پتا چلے یہاں تو آپ پورا کا پورا اس کو ایک منظر کشی کر رہے ہیں ایک یہ پہلو دوسری چیز جو میں ایک اور آپ کے ساتھ اسی رمضان مبارک کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں دونوں چیزیں اس میں آپ کی روزہ کر رہے ہیں ایک فیزیکل ایسپیکٹ کو بھی آپ کے روزہ دیکھ رہا ہے اور دوسرا سپیریچول کو بھی اب میں چونکہ یہ فیزیکل والے پر زیادہ میرا فورس اس لیے ہوتی ہے کہ ایک میری ٹیم بھی ہے ہم لوگ بڑا زبدست ہم نے ایک اپنا کلب نایا ورلنٹر کلب نایا میں وہ شیر بل کے نام سے میں وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے پوری دنیا میں موڈلز بنے ہوئے کہ جناب آپ سولہ گھنٹے فاسٹنگ کریں چودہ گھنٹے فاسٹنگ کریں بارہ گھنٹے فاسٹنگ کریں آپ کو یہ پیورٹی ملے گی آپ کو تو اللہ تعالی نے گفت میں دے دیا اور پھر اس فاسٹنگ کا تو صرف آپ کی جسم کو فائدہ ہو رہا ہے ہماری فاسٹنگ تو روح بھی آپ کی تربیت کر رہی ہے تو اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے اس پہلو سے بھی دیکھیں تو ایک ہی وقت میں ایک روزہ آپ کی جسمانی نشو نمہ بھی کر رہے اور ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی جہاں وہ پیور کر رہے یہ اس کا بہت پیارا پہلو ہے حمزر صاحب بہت سے لوگ دستر خان لگانا چاہتے ہیں جس رہا ڈاکس آر نے بھی کہا دیریز وے توڈو اٹ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کس طرح کیا ہر جگہ بیٹھ کر آپ چھٹائی بیچھائیں اور دستر خان لگا دیں یا دیریز وے درزی رول تو فالو لیکن اس کے ہمارے ٹرمز ان کنڈیشنز تاہیں نورملی جو ہم نے دیکھا ہے اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہوئے لوگ کو دیکھو کہ اپنی گاڑی میں سمان ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں کسی جگہ کسی جگہ پر پھر ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پر حملہ ہو گیا ہے تو اب ظاہری بات ہے جب آپ ایک دیکھ لے کے جائیں گے نہ پلیٹس ہوں گی نہ باکسز ہوں گے اور آپ ایک سو بندے کے اندر گھسنے کوشش کریں گے تو آپ کو ماری پڑے گی اس لیے سب کے لیے میری یہ ریکویسٹ پی آیا ہے میری آواز اگر سب تک پہنچے کہ جو بھی اسنا کے دستر خان لگانا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد انتظامیہ سے پہلے ہمارے سے پرمیشن لیں گے ہم پرمیشن میں ساتھ ان کے پولیس کی کو ڈیپیوٹ کر دیں گے اور ساتھ ان کو ایک طریقہ کار ہمارے اپنی تصویریں کھچ رہی ہوں اور اس کی تصویریں آپ کھینچ رہی ہیں اپنی تصویریں کھینچ رہی ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ لیں گے اس ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ فکس نمبر آف پیپل کو جو ہیں وہ آپ بٹھائیں گے اور ان کو پھر آپ کارڈ کے جو باکسز ہیں باکسز کے اندر آپ دیں گے تاکہ جب یہ پیک اپ کریں تو آپ ہمیں مغرب کے فوری بات تو ہماری ٹیم انسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنا لٹر اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کیلے ادھر پھینک گئے ہیں سیب ادھر پھینک گئے ہیں چاول ادھر پھینک کے چلے گئے ہیں پلاسٹک بیگز اسلامباد میں ویسی بین ہیں تو آپ پلاسٹک ویسٹ بھی اتنا ہی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور یہ بری بات ہے دوسری بات میں یہ بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد میں رمضان کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے کہ فلانتھرپی بہت ہوتی ہے لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے پروفیشنل بیگرز دوسرے شہروں سے اسلامباد مائگریٹ کر جاتے ہیں اب اس میں میری لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ان پروفیشنل بیگرز کو دیں گے تو آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مزید لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس طریقہ کار کو اپنائیں اس کو بالکل نہ کریں آپ کے لئے بیس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیت المال کو دیں آپ عیدی کو دیں آپ سلانی کو دے دیں آپ ہماری پناہ گاہوں پر دے دیں آپ جو ادارے کام کر رہے ہیں بیشہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں چیارٹی کے کام کر رہے ہوں مساجد ہوں مدارس ہوں سکولز ہوں آپ اداروں کو دیں اگر آپ سڑکوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو دینا شروع کریں گے ہمارے ایف ٹین ایف ایلیون کے ایک ایک سگنل کے اوپر بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ کمائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز لوگوں کو مل نہیں رہا وہی پرفیشنل بیگرز ہیں جو بدماشی بھی کر سکتے ہیں جو سڑک پہ بھی آ سکتے ہیں جو پولیس والوں کو بھتا بھی دے سکتے ہیں جو انتظامیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ پورا ایک نیٹورک بن جاتا ہے تو بیش طریقہ کار یہ ہے کہ بے شک یہ ضرور صدقہ کریں خرات کریں لیکن اداروں کے ساتھ کوئی جو اچھے ادارے کام کریں ان کے ساتھ کام کریں یا جو والنٹیئرز پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی ارگنائزیشن کام کر رہی ہے ان کے ساتھ شیر دل ان کے ساتھ کام کریں کیونکہ ان کو تو طریقہ کار پتا ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے خود اپنی اب آپ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر لنگر تقسیم کرتے ہیں اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کو وہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں مار کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس گھر کے باہر پوری لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اس سے پوری سٹریٹ کا بھی محول خراب ہوتا ہے پھر کل کوئی چوریاں ہوتی ہیں کوئی چکاریاں ہوتی ہیں تو وہ انہی لوگوں کو پولیس پکٹ کے بھی لے جاتی ہے یہ جو غریب آئے ہوتے ہیں اس لئے اس سے اجتناب کریں اور ہمارے اس بتائے ہوئی طریقے کو اپنائیں ویئی ویل سیڈ مقرب ہوتا ہے نا کہ شکفت صاحبہ کہ دل ہمارا اتنا نرم ہو جاتا ہے اسپیشلی رمضان میں کہ ہم کہتے ہیں بس جو بھی آ جائے کیونکہ اکثر اگر ہم کسی بڑے سے پوچھیں کہ ہم جو بھی ہمارے پاس آئے کوئی بچہ آئے تو ہم اس کو دے دیں تو بڑے کہتے ہیں دے دیا کرو کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو وہ یہ ٹھوڑی دیکھتا ہے آپ ڈیزرف کرتا ہے یا نہیں اس چکر میں ہم بیگری کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیے اگر کوئی شخص کوئی بچہ آپ کی گاڑی کے پاس آئے آپ سے کچھ مانگ گئے تو ہمیں بحیثت مسلمان کیا کرنا چاہیے اصل میں یہی ہے جس طرح بھی حمدہ صاحب کی بات سے بھی بہت کلیر میرا خیالہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں خود ایک وہ قائم کرنا ہوگا نا ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا اور ایک اپنے اندر ایک سینس قائم کرنے ہوگا اگر یہ بچے جو آتے ہیں نا یہ تو ہیں ہی پروفیشنل کیونکہ ان کو تو ان کے ماں باپ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ظاہر ہے میرے پاس تو اگر کوئی بچا تو میں کہتا ہے میں کہتا ہمیں ماں کو دے کے بلاو کدھر ہے تمہیں چھوڑا تو ظاہر ہے وہ تو بلکل پروفیشنل ہیں لیکن بہرحال بعض زفہ ایک ہے کہ ہمیں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ سائل کو کچھ دے دو تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں یعنی لوگوں کے طریقے ہیں کوئی کہتا ہے چلیں کھانے کی کوئی چیز رکھ لیں اس بچے کو آپ نے کوئی جوس کا وہ دے دیا وہ پی تو لے گا تو گھر پہ بھی جانے والے اگر آپ کے کوئی ریگلر ایسا ہے میں یہ سمجھتی ہوں اپنے طور پر کہ بہت پرانے ہیں کوئی زدہ حالت میں عورتیں ہیں بیوہ ہیں آپ کے بعد بہت عرصے سے آپ کے دروازے پہ آتی ہیں تو ان کو آپ دے دیں لیکن جس طرح یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور اس سے بہتر جس طرح آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے چاہ رہے ہمیں کرنا تو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلائے گا اللہ کی رضا اور ثواب کے لئے بیس بھی پیچھے یہ ہوگی نا تو اس کو اس روزے کے برابر عجر ایک روزے کے دے دے گا اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو صحابہ اکرام اس وقت ان کے بس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ سامان میسر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک خجور کے ٹکڑے پر یا لسی کے اس سے دودھ پیتے تھے وہ لوگ لسی کے گھونڈ پر اکھلا دے گا اس کو بھی وہ ثواب ملے گا جو کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا وہ میرے حوزے کوثر سے اس طرح سہراب ہوگا کہ اس سے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی اب کرنا تو ہے لیکن کس طرح جس طرح یہ بات ہوئی ہم بھی ویمن ایٹ ٹرسٹ کے ساتھ میں کام کرتی ہوں جیلوں میں ہم کام کرتے ہیں تو جیلوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک بیسک تو ملتا ہے لیکن وہ عورتیں ہیں بچے ہیں جو انائلز ہیں ان کا دل چاہتا ہے کچھ اور allowed ہے ہم وہاں ان کو پیکٹس بنا کے دیتے ہیں مختلف جیلوں میں کام ہے ہمارا یا اس طرح کو قبول نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا بظاہر ہمیں لگتا ہے ہمارے بہن بھائی ضرورت من نہیں لیکن پیچھے برادری میں اگر ہم چلے جائیں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا تو ہم ان کو مارک کریں یعنی جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو دیکھیں we'll have to find it out آپ نے سفید پوش لوگوں کی بات کی how to identify them یہ سوال کیونکہ ہم ان سفید پوش لوگوں شاید بہت سے لوگوں کو بلا وجہ میں پیسے دے دیتے ہیں اور جس طرح حمزہ صاحب نے کہا کہ ایک بیگری کا ایک نیا ایک وبال آ جاتا ہے جس سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں how to identify کہ یہ شخص سفید پوش ہے کیونکہ وہ لوگ مو سے نہیں مانگتے ہمیں خود ڈھونڈا ہوگا how to identify them ہمیں محنت کرنی پڑے گی میں یہ کہتا ہوں ہر کام کے لئے اگر ہمیں صحیح ثواب اور عجل لینا تو محنت کرنی پڑے گی تو اب محنت کے لئے ایک تو یہی میں نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں میں دیکھیں پھر یہ ہے کہ آپ کہیں پڑھاتے ہیں جس طرح بھی انہوں نے طلبہ کی بھی بات کی ہے بہت سارے ہمارے دینی مدارس تو اپنے ہی خرچے پر چل رہے ہیں وہ ایک اچھی جگہ ہے ان کے بہت ساری ایسی organization جیسے میں الخدمت کو جانتی ہوں وہ پھر جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے parents یعنی remote areas ہیں ہم تو نہیں وہاں جانتے گلگت ہے کہیں ہیں کہیں ہیں انہیں بچوں کے تھروں جیسے ان کے آگوش سینٹرز ہیں تو پھر انہیں کے تھروں ان کی پیرنٹس کو دیتے ہیں اسی طرح بنی گالا میں میری ایک فرینڈ ہے انہوں نے بچوں کے لئے سکول بنایا یعنی کہ ان کے ذریعے ہم ان خاندانوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور جو بچے آپ کو نظر آتے ہیں ٹرافک سگنلز پر تو پیسہ دینے کی بجائے آپ ان کو کینڈیز یا ان کو کوئی سیو کچھ اس طرح کی کھانے کی چیز دے دیجئے تاکہ ان کے بڑوں کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ ان جگہوں پر کھڑے ہونے سے ان کو پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بھی اپنے بچوں کو مس یوز کر رہے ہیں ان کے چائلڈ ہوت کو اگر ہم جلدی سے بات کریں وہ کیا رویہیں جن کو بدلنا چاہیے ہمیں رمضان میں تاکہ اگلا پورا سال ہم خود کو تیار کریں انسان بننے کے لئے وہ رویہ کیا ہوں گے جی دیکھیں اس رویہ میں اب ہو رہا ہے رمضان میں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے جیسے اب ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی پتہ نہیں بہت بڑا احسان کر دی اللہ پر کیونکہ میرا روزہ ہے اور وہ ایک ہمارے سلینگ سی پنجابی میں کھا جاتا ہے کہ میرے مونہ لگی میرا روزہ ہی یہ ایک ہمارا ایسا مزاج کہ خدا نہ خستہ کہیں روزہ رکھیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا جبکہ روزہ جیسے میں نے شروع میں بتایا وہ تو روک دیتے آپ کو ہر چیز سے کہ عام معاملات میں اگر آپ کا ہاتھ اٹھ رہا تھا تو وہ ہاتھ نہیں اٹھے گا اگر آپ کی زبان بدرے کھل جایا کرتی تھی تو وہ نہیں کھلے گی اگر آپ کی پہلے آنکھیں اٹھی رہتی تھی تو وہ جھک جائیں گی دیکھیں نا پوری باڈی کی پیوریفکیشن ہے نا کہ آپ کا رویہ صرف رویہ یہ نہیں کہ رویہ زبان کی ہے تک آپ کے جسچرز آپ کے معاملات بڑوں کے ساتھ دیگر معاملات چھوٹوں کے ساتھ ماشرے کے اندر جو آپ کا کنٹریبوشن ہے اور پھر میں ایک اور گزارش یہاں کرو ایک میری ہمارے سیشن اب چونکہ یونیورسٹیز کا آنا شروع ہو گیا تھا رمضان میں بڑے عرصے سے تو ایک دفع ہماری یہ میٹنگ ہوئی کہ جناب ہم رمضان میں نا ایسا کرتے ہیں کہ کلاسز کو ہم پوسٹ پونٹ کر دیتے ہیں تو میں نے وہاں پہ کہا میں نے کہا کہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غزوات لڑے ہیں رمضان کے مہینے میں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے رانہ افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ افتخار بتائیے گا جو وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق کیابت ہے کسے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں جی بالکل پہلے ٹائم دو بجے کا تھا لیکن اس کو بڑھایا گیا تھا لیکن اس پر دوبارہ اس کو ریورس کر کے دو بجے تک کا ٹائم کر دیا گیا ہے ابھی تک جو متحدہ آپوزیشن ہے اس کی جانب سے محمد شہباز شریف نے قائد ایوان کے لیے کاغذات جمع کروائے ہیں اس موقع بڑی طرح نوم پیپلز پارٹی اور دیگر جو آپوزیشن جمعاتے ہیں ان کے ساتھ موجود تھی انہوں نے قائد ایوان کے لیے جبکہ جو تحریک انصاف کا اس کا وقت بھی آ گیا ہے آمر ڈوگر ہیں اس کے علاوہ زین قریشی ملکہ بخاری اور دیگر اکان جو پی ٹائی کے وہ آئے ہیں ذرائے نے بتایا ہے کہ جو پی ٹائی کے امیدوار ہوں گے قائد ایوان کے لیے وہ شاہ محمود قریشی ہوں گے جبکہ جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کا جو متحدہ امیدوار ہیں وہ محمد شہباز شریف ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا دی ہیں شہباز شریف صاحب نے جبکہ کچھ دیر بعد جو پی ٹائی کا وفتہ وہ بھی جو سیکرٹری چیمبر ہے ان کی طرف چلا گیا وہ بھی ابھی کچھ دیر میں کاغذاتیں جمع کروا دیں گے ذرائے نے بتایا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ پی ٹائی کے امیدوار ہوں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رہنا افتخار متحدہ اپوزیشن کے جانب سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کروا گیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گیا ہے یہ تھی تازہ ترینگ اب یہ جو تاثور ہے کہ روزہ رکھے دین کے کام کو شورٹ کر دینا ہے جی اپنے دیگر معاملات میں اچھا جی آفس ٹائمنگ ہیں تو اس کے اندر بھی اگر عام حالات میں دو گھنٹے کام ہو رہا تھا تو رمضان میں ڈیڑھے دھنٹے کام ہو جائے گا وہ ریڈیوز کر دیا جائے گا یہ کیا رویہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی سپریٹ تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پہلے دو گھنٹے کام کرتے تو آدھا گھنٹہ ایکسٹر کرے دیکھیں خاص طور پر جو ہمارے سرویسی سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تو بہت بڑی زمیداری ہو جاتی ہے مثلا اگر فرض کیا کہ میرے جیسے شخص ہے جو بہت زیادہ چیریٹی نہیں کر سکتا تو اس کی چیریٹی کیا ہوگی وہ اور دیانتداری کے ساتھ کلاس میں کھڑے ہوگے پڑھائیں اس کی یہ چیریٹی ہوگی ایک شخص ہے جو کسی اور سرویسی سیکٹر سے وہ رکھتا ہے وابستہ ہے تو وہ اپنے کام کو اور زیادہ امانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ وہ کرے تاکہ یہ اس کے حصے کا کنٹریبوشن ہوگا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پر بہت سارے مواقع ہوں یا وسائل ہوں تو تب بھی ہم اللہ کی رامے خرچ کر سکتے ہیں یہ رمضان کی سپیریٹ ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایک خال ہم نے بنایا ہوگا اس خال میں سے باہر نکل کے آؤٹ آف باکس جس کو میں کہتے ہیں آؤٹ آف باکس جب آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہے روزہ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم شیل کے اندر چلے جاتے ہیں روزے میں اور وہی ایک ہی جملہ کہ میرے مو نہ لگی میرا روزہ دوسروں پر احسان جیتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے what a sad situation آپ جو کام کہہ رہے ہیں اس کو خوش اسلوبی دیانت داری ایمان داری کرتے رہے یہی صدقہ اجاریہ ہے آپ کو دسترخان لگانے کی بھی ضرورت نہیں لیکن اگر بات کریں ان زخیرہ اندوزوں کی شگفتہ صاحبہ جو اگین لوگوں کے زندگیوں کو مشکل کرتے ہیں دین ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے اور اللہ کا کیا حکم ایسے لوگوں کے لیے جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کا بھی قصور ہے اس میں جنہوں نے دین کو صرف یہی بتایا کہ دین نماز روزہ ہے متقسمتی سے ہمارے ممبروں سے اور ان سے یہی تعلیمات دی جاتی ہیں نا تو آئلی معاملات کے حوالے سے کوئی تعلیمات دی جاتی ہیں نا صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور نہ ان سوشل جو یہ ایشیوز ہیں قرآن میں تو حضرت شیب علیہ السلام کی قوم کے لیے مدین کی قوم کے لیے بتایا ان پر عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ نابطول میں جو تھی وہ کمی کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے بھی اور گناہ بھی تھے اور ایک گناہ یہ بھی تھا تو یہ جو ہے ان ان کو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہی چیز ہے کہ ان تک یہ میسج پہنچائیں گے تو تبھی تو ان کو بات ہوگی نا باقی سزا تو حمدہ صاحب نے کہا وہ تو پھر حکومت تو جو کرے گی جو قانون کی گرفت میں تو وہ آئیں گے تو اللہ کی طرف سے تو ایک سورہ رحمان میں بھی کہا مزان میں خلل نہ ڈالو جس کا اکام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ ترازو میں ڈنڈی نہ مارو بے شک وہ پوری کائنات کے مزان کی بات ہے لیکن ظاہر ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے تو سزا ہے وہ ٹرانسگریشن ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے نہ آپ تول میں نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طرح دیکھتے تھے کہ نیچے سے ہاتھ ڈال کے دیکھتے تھے کہ انہاں کے نیچے گیلا تو نہیں ہے اور کس طرح ہر میں ابھی سن رہی تھی تو مجھے ہوا کہ مارکٹ کنٹرولر کس طرح مقرر کیے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تبدی زمانے میں شفا حضرت شفا تھی خاتون ان کو مارکٹ کنٹرولر مقرر کیا تھا تو یعنی اس کام پر ڈیوٹی لگائی تھی یعنی کہ خواتین کو بھی اس میں آگے رکھا گیا تھا تو اس میں یہ کہ ان کی ڈیوٹی ظاہر ہے ان کو سزا ملتی تھی تو اب جو بھی پھر ظاہر ہے کہ اب سزا تو کیا ہوگی نا یعنی اسلامی حکومت ہے ہماری اور جو بھی سٹیٹ ہماری کیا سزا ہے زخیرہ اندوزوں کے لیے ہمارا قانون کیا سزا رکھتا ہے ہمارے پاس اسلامباد میں قانون ہے اس کا نام ہے پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ نائنٹین سیڈی سیون کا ایکٹ ہے اس میں چھ مہینے تک کی سزا ہے ننانوے ہزار تک کے جرمانہ ہے ایک ٹائم اگر آپ کریں تو آپ ننانوے ہزار تک جو ایسیز ہیں وہ سمری ٹرائل کے پر جرمانہ کر سکتے ہیں چھ مہینے کے لیے جیل بھی بھیج سکتے ہیں اور یہ جرمانے ہم کرتے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے رمضان کے اندر طریباً ایک کروڑ کے جرمانے کیے لیکن ایشو میں ایک بتا ہوں کہ جرمانہ کرنا جو ہے نا وہ کانٹر پرڈکٹیو ہم نے جب دیکھا وہ کیوں کانٹر پرڈکٹیو ہوتا ہے کہ جب ہم دکاندار کو پندرہ ہزار پی جرمانہ کر کے جاتے ہیں تو وہ اپنے پروفٹ میں سے تھوڑی دیرہ ہوگا وہ اگلے آنے والے کو ڈبل چارج کرے گا اس لیے جرمانہ کرنا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ کہ ہر دکان کے اوپر ہماری ویجلنس موجود ہو ہمارا بندہ کھڑا ہو وہ اپنے سامنے بکوا رہا ہو چیزیں اس لیے ہم نے ہر دو مارکٹس کے اوپر ایک آفیسر لگا دیا جو ٹوئنی فور آرز وزن مانٹرنگ کرتا رہے کرتا رہے گا تاکہ اس پریشر میں اس در کے اندر لوگ جو ہیں وہ کریں جرمانہ کرنا ہمیشہ کانٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ میں کرنا پڑتا ہے اتنی ذاتی کرتے ہیں لوگ اتنی ذاتی کرتے ہیں آپ کو کیا بتائیں کہ پھر یہ دیکھ کے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیا قوم ہے کہ رمضان کے اندر ہماری کیا تعلیمات ہیں نابطول کی کمی کی اوپر مطلب جہنم کے لانت بھی ہے ان کے اوپر جہنم کے گڑوں میں سے گڑوں میں یہ نابطول نہ کمی والا اور جیسے آپ کو بتائیں کہ مطلب اسلام کی بھی ہیں کی سزائیں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے چند رپوں کی خاطر کتنا کمالیں گے جی اگر نوی رپے کی چینی سو رپے میں بیچ رہے ہیں دس رپے کتنا آپ کمالیں گے لیکن وہ دس رپے کے اوپر آپ لاؤس ڈال رہے ہیں اس غریب فیملی کو جو پھر اپنے چینی کم کرتی ہے یا وہ نہیں خریداری کرتی اور وہ پوری حکومت کو بھی بدنامی ہوتی ہے سٹیٹ کی بھی بدنامی ہوتی ہے تو اس لیے جرمانہ کرنا یا سزائے دینے سے زیادہ ہمارا اس ٹائم پہ فنکشن یہی ہوگا کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ اور اس لیے ہم نے یہ ایپ بنائی ہے کہ ہر بندے کے اوپر ہر عوام کا اپنا بندہ جو ہے وہ امپاورڈ فیل کرے کہ مجھے پتا ہے کہ کیلے کا کیا ریٹ ہے اور وہ اس کی ویڈیو بنا سکتا ہے اور وہ ویڈیو پھر ہمارے تک پہنچ سکیں ہمارے نمبروں پہ دے تو ہم اس پہ ایکشن کریں گے ہمجھے صاحبہ اس سوالے سے میں ایک سوال چھوڑا سا پہلے جاتی ہوں کہ جو آپ نے آئیڈیل سیچویشن بتائی ہے تو جس طرح ہمارا پروگرام بھی پورے پاکستان کے لیے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی پورے میں کوئی یعنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ویجلنس کے لیے پنجاب کے اندر پورے پنجاب کے اندر قیمت ایپ کے نام سے ہے پنجاب قیمت ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو ڈیلی ریٹ لیشت پتا چلے گی کہ ہر ظلے کے اندر ہر جگہ میں کیا قیمت ہے تو ایک تو وہ آپ کو ایک امپاورڈ کر دیتی ہے پھر ہر حکومت جو ہے سب سے بڑی حکومت جو کوشش کرتی ہے جو ہم اسلامباد میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پینک بائن کو روک کے ہم سپلائے بڑھا دیں دیکھیں اگر سپلائے نہیں ہوگی پرائیسیز اوپر جائیں گے پھر ڈی سی کیا کمیشنر کیا کوئی نہیں روک سکتا زیاری بات ہے اگر مارکیٹ میں چینی ہے ہی نہیں ہے تو لوگ تو پھر وہ مہنگی بیچیں گے یہ تو ایک مارکیٹ کا سپلائے انڈیمانڈ کا ایک وہ لاؤ ہے جس کے مطابقی چیزیں چلتی ہیں تو حکومت سپلائے ان بھی انکریز کر رہی ہے ساتھ ساتھ میجٹریٹ بھی ڈیپیوٹ کر رہی ہے لوگوں کو پرائیسز کا بھی بتا رہی ہے کالٹی بھی چیک کر رہی ہے اب یہ عوام کا بھی کام ہے کہ وہ خود ایسے دکانداروں کو آپ کی فیملی کے اندر آپ کے لوگ ہیں اگر بچے سٹوڈنٹس ہیں تو اپنے والدین کو خود کہیں کہ ابو آپ نے دالیں مہنگی نہیں بیچنی مطلب یہ سوسائٹی کا بھی تو پریشر ہونا چاہیے نا میرے چالیس میجٹریٹ ہیں اسلام آباد کے اندر دس ہزار دکان ہیں مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں جاؤں گا میں نہیں جا سکتا ہے ہم دس فیصد بیس فیصد پچیس فیصد کو چیک کر لیں گے ڈیلی سات سو مارکیٹیں چیک کر لیں گے یہ عوام کے لوگوں کو خود یہ مساجد کے اندر جو ہمارے خطیب ہیں امام ہیں ان کو ہر خطبے میں کہنے چاہیے میں خود رمضان کے اندر جمعہ کے جمعہ مساجد میں جاتا ہوں اور لوگ کی منتے کرتا ہوں کہ جناب ٹھیک ہے آپ اب عبادات کریں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ نابطول میں کمی مت کریں یہ چوری ہے یہ ظلم ہے اور یہ پورے معاشرے کو ایک طرح سے توڑنے کے مترادف ہے تو اس میں اگر تمام لوگ اپنا رول ادا کریں انکرز جو ہیں جیسے آپ نے آج یہ موضوع اٹھایا ہے اگر یہ بار بار لوگ کے اندر آئے تو میرے خیال میں ہمارے لوگ اتنے برے نہیں ہیں ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ صدقہ خیرات دیا جہاں میں یہ نظر آتا ہے اتنا یہ جو ایف الیون میں ایک سگنل کی اوپر اگر بیس لاکھ رپیہ ایک بندہ کٹھا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں صرف اسلامباد کے اندر ستر سے اسی کروڑ رپیہ لوگ صدقے میں دے رہے ہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ اچھے ہیں صرف ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تھوڑی سی لیڈرشپ دے دیں چینلائز کریں چینلائز کریں چینلائز کرتے ہیں ہم نے حلال اور حرام کی تفریق بتانا بھلا دی ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب بانو کچیہ کہتی ہے نا کہ پانی مطلب حلال اور حرام میں صرف تاثیر کا فرق ہے تاثیر کا فرق اس طرح کے ایک سادہ پانی ہے اور ایک ایسا پانی جس پر اللہ کے دام لے کر دم کیا گیا ہے رزق میں بھی اسی طرح تاثیر میں کمی آ جاتی ہے کیوں ہم تربیت سے حلال اور حرام کی تفریق کو دور کر رہے ہیں میں آپ کو نا آپ کو نا اس میں ایک اور بی آپی کی بات میں میرے کر دوں نا کہ کسی نے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو مذہب ہے یہ اس کا زندگی میں کیا رول ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے آسان سا جواب ہے نا کہ یہ مذہب جو ہے یہ ہماری زندگی کے تمام معاملات کو لیجٹیمائز کرتا ہے بلکل کہ کون سی چیز جو مذہب سے باہر نکلے گی وہ ناجائز ہو جائے گی جو مذہب کے اندر داخل ہوگی وہ جائز ہو جائے گی تو اگر ایک شخص اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں یہ کہتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ اس امت کا حصہ بننا چاہتا ہے جس پہ بروز محشر تمام انبیاء بھی رشت کریں گے انبیاء علیہ السلام رشت کریں گے اس امت پر تو پھر وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ان معاملات سے روکے جو اس کے لیے وہاں اس روز حشر میں شرمندگی کا باعث بنے اگر یہ ایک چھوٹا سا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ پیسے کما کے اسے کہاں لے کے جانے ہیں اور اسی کے بدلے اگر وہ اپنی اس کو چینلائز کر دیتا ہے اور اگر وہی چیز اپنے دل کو کھول دیتا ہے تھوڑا سا اور کسی کے ایک چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے اور دیکھیں کجور اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اگر یہی کوئی خوشی سے اگر آپ کے پاسے لے کے چلا جاتا ہے اور میں یہ ایک اور چیز ایڈ کروں جیسے آپ نے کھا ہے کہ لوگوں کو تلاش کیا جائے لوگ ہیں اگر آپ تھوڑا سا سروے کرے میں نے ایک ایک سپریمنٹ کیا تھا پروگرام میں میں بتا دے تو ہو سکتا لوگوں کے کام آجے زرور سرور لاست یر کوئی جو راشن کے پاک تھے پیک کیے کرونا بڑا اس وقت بڑی رسٹکشنز تھی کرونا کی میں نے اپنی گاڑی میں رکھے اپنے آپ کو کور کیا اور مجھے پتا تھا کہ کہ کہاں کہاں لوگ ہیں میں ان کے دروازے پر دے کر آیا ٹھیک ہے جی بنیادی مقصد کیا تھا کہ وہ انفلکس لوگوں کا اس طرف نہ لائے جائے کہ وہ گھر کے باہر آکے بیٹھے جائے اور اگرے دن پر وہ کچھ کر کے جائے کربانی کی ادھائی اب کربانی میں یہ گھومے ہوں گے دیکھے کہ آپ نے ان کے پاس بیگ دیکھے بیس بیس پچیس پچیس کلو ونڈا وہ نیڈی نہیں ہوتے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بیگ بنایے اس کے اندر تھوڑی سیدھی رکھے صرف آپ کو تھوڑا تردد کرنے گا جا کے لوگوں کو اور یاد رکھے اگر کسی نے یہ سمجھے کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے جو حقیقی ضرورت مند ہے وہ کبھی مانگتا نہیں ہے یہ اس کی سمپلس ڈیفینیشن ہے جو میں نے آزمائی ہے اپنی مختصر سے تجربے میں کہ جو حقیقی ضرورت مند ہے آپ جہیں جا کے اس کا دروازہ نوک کریں اور جو اس کے چہرے پر خوشی ہوگی اور جو اس کے ایکسپریشن ہوں گے بائی گوٹ وہ نہیں ملتے وہ پھر آپ سمجھیں کہ دنیا بھی اور آپ کی آخرت دونوں میں کامیاب ہیں حمضہ صاحب جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے ای نو کہ رمضان کے اندر آپ کی پوری ٹیم کی ڈیوٹی اور زیادہ سٹرکٹ ہو جائے کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ حکومت ہماری نیتوں کو نہیں بدل سکتی حکومت تو زندگیوں کو آسان کر رہی ہے ہم نے خود اپنی بری نیتوں سے لوگوں کے زندگیاں مشکل کی ہیں کیا میسج دیں گے آپ میرا سب سے زیادہ ایمپورٹن میسج تو یہی ہوگا کہ ہماری جو ایپ ہے درست دام ایپ اس کے تھوہ آپ کیمتوں پہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہوگا چیزیں کیا مل رہی ہیں اور آپ بہتر یہ کہ آپ ہماری فری ڈیلیوریز کو استعمال کریں ہم آپ کے گھروں میں ڈیلیور کریں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ میرا یہ بھی ایک ایڈوائیس ہے کہ پروفیشنل بیگرز کو انکریج مت کریں اسلامباد کا پورا لائن آرڈر بھی خراب کرتے ہیں اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے بچوں کو دھتکار رہے ہیں دھتکارنا نہیں ہے ان کو بتمیز ہی ان کے ساتھ نہیں کرنی پیار سے بات کرنا ہے لیکن انسینٹیوائز نہ کریں سگنلز پہ کھڑے ہوئے بچوں کو پیسے دے کے آپ ان کو خود وکٹمائز کر رہے ہیں دیکھیں ان کے ماں باب تو ان کو پھر بار بار بھیجیں گے اگر آپ نہیں دیں گے تو جب پیسے ہی نہیں مل رہوں گے تو ان کو اور طرف لے کے دیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ بھی چیارٹی کا کام کریں وہ تھو اورگنیزیشنز کریں خود انڈویجل لیول پہ جب آپ چیارٹی کرتے ہیں اس میں آپ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں گاند بھی ڈالتے ہیں گرین ایریاز بھی خراب کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں تو آپ اچھے طریقے سے کریں وہ تمام ہمارے انیسیز کو مان کے کریں اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی آرگنیزیشن کے تھرو آپ چیارٹی کا کام کریں تینکیو سو مچ آپ سب کا بہت بہت شکریہ it was very informative ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید اسی لئے ہمارے زندگیوں کو آسان نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے دوسروں کے زندگیوں کو مشکل کر دیا ہے آپ زمین والوں پر رحم کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آسمان والا آپ پر رحم نہ کریں اور جب آپ لوگوں کی مدد کریں تو کوشش کیجئے کہ کیمرے کو گھر پہ چھوڑ کر جائیے جب لوگ کھا رہے ہوں تو پلیز ڈونٹ سٹک کیمرہز in their faces اس سے تضلیل ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیے گا مشکل وقت بتا کر نہیں آتا اس دسترخان پر کئی ایسا نہ ہوں کہ کل آپ اور آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوں اب وقت ہوا ہے سٹوری آف دو ویک کا اور آج سٹوری آف دو ویک میں ہم فیچر کر رہے ہیں احسن رمضان کو جن کی عمر صرف سولہ سال ہے انہوں نے کیسے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا گلوبلی آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے سولہ سالہ احسن رمضان نے انٹرنیشنل بلیرڈز اور اسنوکر فیڈریشن کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوہا میں منقضہ ورلڈ اسنوکر چیمپینشپ کے فائنل میں ایرانی حریف آمیر سرکوش کو شکست دے کر عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا وہ دنیا میں اسنوکر کے عالمی چیمپین بننے والے سب سے کم عمر پاکستانی کھلاڑی ہیں دونوں کھلاڑیوں میں ابتدائی دس فریمز کے دوران مقابلہ پانچ پانچ سے برابر رہا جس کے بعد احسن رمضان نے امدہ کھیل پیش کرتے ہوئے پانچ کے مقابلے میں چھ فریمز سے کامیابی حاصل کر کے عالمی چیمپین کا ڈائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے پانچ گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے فائنل میں پاکستانی کھلاڑی نے بہترین کنٹرول شاندار پارٹنگ اور مضبوط احساب کا مظاہرہ کرتے ہوئے امدہ کھیل پیش کر کے آخری دو فریمز جیت کر مقابلے میں فتح حاصل کر لی انہوں نے کہا کہ وہ اس جیت پر بہت خوش ہے یہ ان کی نہیں پورے پاکستان کی جیت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سکسس سٹوری کو فیچر کریں اپنے سیکمنٹ سٹوری اف دو ویک میں آپ ہمیں ای میل کیجئے سماج اٹ پی ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملے گی رمضان کو خوبصورتی سے سیلیبریٹ کیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ